بلاول بھٹو زردانی نے بلوچستان میں امن و امان کی بگرتی صورتحال پر تشویش کا اثار کر دیا کہا کہ ایسے حالات میں صوبائی حکومتیں کم از کم امن و امان کی صورتحال پر قرار رکھیں اور خود کو متنازنہ بنائیں حکومت بروقت اقدام کرتی مجرموں کو گرفتار کیا جاتا تو حالات ابتر نہ ہوتے کہتے ہیں کہ اس وقت صوبے کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر تب ہی آتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ حکام ان کی بات نہیں سن رہی مزید کہا کہ کم سن برامش کے ساتھ ہونے والا ظلم ناقابل تصور ہے کوئی الفاظ برامش کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے بچہ کم عمر ہو یا بڑا ماں کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہا کہ ایسے حالات میں صوبائی حکومتیں کم از کم امن و امان کی صورتحال پر قرار رکھیں اور خود کو متنازنہ بنائیں حکومت بروقت اقدام کرتی مجرموں کو گرفتار کیا جاتا تو حالات ابتر نہ ہوتے کہتے ہیں کہ اس وقت صوبے کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر تب ہی آتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ حکام ان کی بات نہیں سن رہی مزید کہا کہ کم سن برامش کے ساتھ ہونے والا ظلم ناقابل تصور ہے کوئی الفاظ برامش کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے بچہ کم عمر ہو یا بڑا ماں کے موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہا کہ ایسے حالات میں صوبائی حکومتیں کم از کم امن و امان کی صورتحال پر قرار رکھیں اور خود کو متنازنہ بنائیں حکومت بروقت اقدام کرتی مجرموں کو گرفتار کیا جاتا تو حالات ابتر نہ ہوتے کہتے ہیں کہ اس وقت صوبے کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر تب ہی آتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ حکام ان کی بات نہیں سن رہی مزید کہا کہ کم سن برامش کے ساتھ ہونے والا ظلم ناقابل تصور ہے کوئی الفاظ برامش کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے بچہ کم عمر ہو یا بڑا ماں کے موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہا کہ ایسے حالات میں صوبائی حکومتیں کم از کم امن و امان کی صورتحال پر قرار رکھیں اور خود کو متنازنہ بنائیں حکومت بروقت اقدام کرتی مجرموں کو گرفتار کیا جاتا تو حالات ابتر نہ ہوتے کہتے ہیں کہ اس وقت صوبے کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر تب ہی آتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ حکام ان کی بات نہیں سن رہی مزید کہا کہ کم سن برامش کے ساتھ ہونے والا ظلم ناقابل تصور ہے کوئی الفاظ برامش کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے بچہ کم عمر ہو یا بڑا ماں کے موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا کہا کہ ایسے حالات میں صوبائی حکومتیں کم از کم امن و امان کی صورتحال برقرار رکھیں اور خود کو متنازنہ بنائیں حکومت بروقت اقدام کرتی مجرموں کو گرفتار کیا جاتا تو حالات ابتر نہ ہوتے کہتے ہیں کہ اس وقت صوبے کے عوام میں شدید غم و غصہ ہے اور لوگ احتجاج کر رہے ہیں لوگ سڑکوں پر تب ہی آتے ہیں جب ان کو یقین ہو جائے کہ حکام ان کی بات نہیں سن رہی مزید کہا کہ کم سن برامش کے ساتھ ہونے والا ظلم ناقابل تصور ہے کوئی الفاظ برامش کے زخموں پر مرہم نہیں رکھ سکتے بچہ کم عمر ہو یا بڑا ماں کے موت کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتا